دوستوں اگر آپ کے شریر میں کھایا پیا ہی نہیں لگتا ہے کھانا نہیں پچھتا ہے صحیح طریقے سے آپ جو بھی کھاتے ہو وہ بلکل نہیں پچھتا ہے اور آپ کئی دنوں سے اس چیزے پریشان ہیں تو آج یہ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں میں ہوں ڈاکٹر مکل شرما اور میں اس چینل پر آپ کے سواستے سے سمجھ دیت ساری پرکار کی جانکاری میں دیتا رہتا ہوں تو اس چینل کو آپ سسکرائب کیجئے گا اور یہ ویڈیو لوگوں تک شیئر کیجئے گا بہت کام کی ویڈیو ہے دوستوں آج کے سمیں بچوں سے لے کر بوڑوں تک کو یہ سمجھیا ہے کہ ان کا کھایا پیا نہیں لگتا ہے صحیح طریقے سے تو میں یہاں آپ کو بیسٹ آئرودی کچھ دوائیں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو مارکٹ سے پرچیز کرنی ہے اور کچھ پرہیج بتاؤں گا وہ آپ کو اپنانے ہیں تو آپ کو کھایا پیا بھی لگے گا آپ کا سرین میں کمجوری رہتی ہے کہ آپ کی شمیشیں دور ہو جائیں گی تو بلکل ٹینشن فیل رہی ہے اور یہ ویڈیو آپ کی لائپ بدل کے رکھ دے گا دوستوں سب سے پہلے وہ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جن کو بچپن کی گلتیوں سے بھی پروبلم ہوتی ہے اور جو بیٹھے رہتے ہیں جن کو کوئی کام باہر ہی کام نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی کھانا نہیں پچتا ہے وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی شمیشیں کو نجات پاسکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرہیج کی دوستوں سب سے پرہیج ہر بیماری کا سب سے پہلا علاج ہوتا ہے اس کے بعد تو دوائیاں کام کرتی ہیں اگر آپ کا پرہیج ہی صحیح نہیں ہے تو دوائیاں بھی کام کرنے کے لیے تھوڑا سا درنے لگ جائیں گے پرہیج جروری ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پرہیج کیا کرنے ہے ہمارے بیماری میں سب سے بڑا پرہیج ہوگا آپ کے جتنے بھی آج کے سمیں جنگ فوڈ ہوتا ہے کہنے کا تیہ برگر پیجا مارکٹ میں جتنا بھی جنگ فوڈ فارس فوڈ چاومین ہوچ کچھ بھی وہ آپ کو بلکل نہیں کھانا ہے پھر دوسرا جارہ تلی بھلی چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہے کہیں سے بنی ہوئی گھر کا نورمل کھانا کھائیے فل فروٹ کھائیے ہری سبجیاں کھائیے روٹی کھائیے دال پیجیے سب کریے لیکن تھوڑی تلی فلی چیزوں پہ اور سویا بھی ان سے بنی ہوئی چیزوں پہ دور رہنا آپ کو اگر آپ کو نسا کرتے ہو تو اس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہی پڑے گا چونکہ وہ بھی آپ کے ڈائیجیسٹیو سسٹم پہ بہت اچھا ایفیکٹ ڈالتا ہے پھر بات کرتے ہیں ہم دوائیوں کے بارے ہم کی دوائیاں ہمیں کیا لینے ہیں دوستو میں آپ کو تین پرکار کی دوائیاں بتاؤں گا جو آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائیں گی اس میں سب سے پہلا آتا ہے چتر کادی وٹی صبح شام چتر کادی وٹی کو دو دو گولی کے روپ میں گرم پانی کے ساتھ آپ کو لینا ہے پھر لینا ہے آپ کو آنلا پاوڈر آنلا پاوڈر کو کھانا کیسے ہے آدھا چمس شبہ آدھا چمس شام بہت اچھا ری جلک مل جائیں گے آپ کو آنلا پاوڈر کے صبح شام آپ کو آنلا پاوڈر کا شیون کرنا ہے گرم پانی کے ساتھ یہ تو آپ کا ڈائیجیسٹیو شیشٹم پورا سہی کر دیں گے طاقت کس سے ملے گی آپ کو اس کے لیے آپ بھاتو پوشٹک چورن کا شیون کرنا ہے آدھا چمس شبہ آدھا چمس شام دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ دونوں کے ساتھ لے سکتے ہیں ٹک اور جیسے میں نے بتایا ہے ویسے آپ کو پرہیج کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اپنی جو بھی بیماریاں ہیں انس کے بارے میں کمنٹ کیجئے مجھے میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آنگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لے سبھی ہے نمشکال